آئیس کریم کیوں نہیں دی عدالت کا آن لائن بلیوری ایپ پر ہزاروں کا جرمانہ گلورو بھارت کی ایک عدالت نے صارف سے پیسے وصول کرنے کے باوجود اسے آئیس کریم بلیور نہ کرنے پر آن لائن فوڈ بلیوری ایپ کو پانچ ہزار روپیٹ پاکستانی بیس سفر 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 بطور معافظہ ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست کرمیٹکا کے شہر بنگلورو میں ایک عدالت نے حال ہی میں آن لائن فوڈ آرڈر نگ پلیٹ فارم سوگی کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارف جس سے پیسے وصول کیے جانے کے باوجود آئیس کریم بلیور نہیں کی گئی کو پانچ ہزار روپے ادا کرے عدالت میں پلیٹ فارم کو یہ بھی ہدایت کی کہ آئیس کریم کا آرڈر دیتے ہوئے صارف کی جانب سے ادا کی گئی ایک سو ستاسی روپے کی رقم بھی واپس کی جائے فیصلے میں کہا گیا کہ شکایت کنندہ نے ثابت کیا ہے کہ فریق مخالف کی جانب سے سرویستے کا طریقے سے بجا نہیں لائی گئی پلیٹ فارم نے شکایت کنندہ کی جانب سے ادا کی گئی رقم واپس بھی نہیں کی ہے حالانکہ آرڈر کی گئی پرڈکٹ شکایت کنندہ کو نہیں پہنچائی گئے پلیٹ فارم کا یہ عمل غیر میاری سرویس اور غیر پیشہ ورانہ طریقے سے بزنس کرنے کی اکاسی کرتا ہے گاہک نے دعویٰ کیا کہ سوئیگی ایپ پر شو ہوا کہ آرڈر ڈلیور کر دیا گیا ہے جبکہ حقیقت میں آئیس کریم موصول ہی نہیں ہوئی جب گاہک نے شکایت درج کرانے کیلئے سوئیگی سے رابطہ کیا تو اس نے آرڈر کی رقم واپس نہیں کی جس کے بعد گاہک نے عدالت سے رجوع کیا